خدا کی رحمتیں ہیں مگر رحمتوں کو اگر کوئی خدا نے روپ دے دیا ہے کوئی صورت دے دی ہے تو اپنی ماں کو دیکھو اس لیے کہ جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو جنت کے دروازے کھلنے لگتی ہے ماں جب مسکراتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ پھول کھل رہے ہوں میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو سٹون اور پتھری ہو مگر اگر کسی کو ہوئی ہو تو جا کے ان سے پوچھئے دھاش کے حالات ایسے ہیں جب آپریشن ہو جاتا ہے تو جو پتھری ہوتی ہے جتنے ایم ایم کی ہو جتنے گرام کی ہو دس بیس گرام چالیس پچاس گرام تھوڑا اور بڑی ہو جائے کسی کسی کی تو لوگ اس کا فوٹو کلک کر کے فوٹو کھیش کر کے رکھتے ہیں ہر آنے والے پہلو سے موبائل نکالا اور یہ دیکھئے آپ کتنا بڑا پتھر ہے اتنا بڑا پتھر چھوڑا ہے مگر کہیں کتنا بڑا پتھر دیکھیا کہیں لگیں جانتے ہیں آپ یہ آپریشن کی درد تو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا مگر ایک پتھر کیا نکل گیا بدن سے جیسے لگ رہا ہے کوئی پہاڑ تھا ایک بوش بڑا بوش تھا نکل گیا ہمارے بدن سے مگر ایک بات جہاں میں پہنچا ہوں اللہ اکبر جب تک وہ پتھر اس کے جسم میں ہوتا ہے کہیں بھی ہو وہ درد سے کراہتا رہتا ہے پریشان ہوتا ہے جب اس کی درد اٹھتی ہے تو لوگ کہتے کہیں اٹیک تو نہیں آ گیا سورا اس کو ہسپیٹل لے کر دوڑوں مگر ایک ماں ہے جو تمہارے وجود کو جو آپ کے وجود کو دھائی کیلو کے بوش کو لے کر کے کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا کبھی گھر کے کاموں کو کرنا کبھی ساتھ سسورک نکھروں کو اٹھانا کبھی نند دیور کی خیریت پوچھنا کبھی آفیس سے آئے ہوئے شوہر کے حالات کو پوچھنا اگر ایک دو بچے پہلے سے ہوں تو ان کی اٹفن کی تیاری کرنا وہ واپس اسکول سے آ جائے تو ان کے کھانے کا احتمال کرنا جب سارا گھر سو جاتا ہے تو اگر آخر میں کوئی ذات سوتی ہے تو وہ تمہاری اور ہماری ماں ہوتی اور ہم ہیں ایسے نادار کہ ہم انہیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کہ یہی انہیں ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں نے پروان چڑھایا تو ہم استابل ہو گئے کہ ہم بولنے لگے ہیں وہ ماں ڈاکٹر کے ہاں جانے کے بعد اس کے کہنے سے پہلے کہتی تھی کہ میرے بیٹے کے کان میں لگ رہا درد ہو رہا یہ رات سے تڑپ رہا ہے وہ ماں ڈاکٹر سے کہنے سے پہلے کہہ دیتی لگتا ہے میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو رہا کیوں کیا وہ چھ مہینے کا بچہ بولا ہے کہ ماں میرے کان میں درد ہو رہا ہے کیا اس آٹھ مہینے کے بچے نے بول کے کہا کہ ماں آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا نہیں ماں کو محسوس ہو جاتا لگتا آج اس کے کان میں درد ہو رہا ہے لگتا اس کے پیٹ میں آج درد ہو رہا ہے مگر آج جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے تم سمجھتی کچھ نہیں ہو تم بس بولے چلی جاتی ذرا خاموش بھی رہا کرو اے نادان جب تم چھ مہینے کا تھا تو یہ سب کچھ سمجھتی تھی آج تو بڑا ہو گیا ہے تو کچھ نہیں سمجھتی یہ تو سب کچھ سمجھتی ہے مگر تمہاری خوشیوں کے لئے خاموش ہو جاتی